آئے گا پاکستانی فیمی ریکٹ تو کیسے آپ صاحب میرا نہ ہو جائے یار ویسے بھائی صاحب رات کو جس طرح انڈیا نے ننگا کر کے ساتھ افریقوں کو مارا ہے یقین مانو رات کو جو ان کی سوجی ہوگی نا پچھوارے اوپر کر کے رات کو سوئے ہوگی نہیں تو انہوں نے آرام سے نہیں آئی ہوگی سوچتی ہوں گے کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے قسم سے انڈیا ہار ٹیم کے ساتھ ایسے ہی گندگیہ گھر رہی ہم قسم سے یار اوہ بھائی لیکن اب یہ واج کرتے ہیں بھائی وہاں کے کیپٹن نے ساتھ افریقہ کے بھائی بھارت کی تباکن بالنگ اور بیٹنگ کے بارے میں ایسی بات بولی کہ پوری دنیا ہل گئی ہے دیکھتے ہیں واج کرتے ہیں انڈیا ساتھ افریقہ کے کیپٹن نے بولا کیا ہے قسم سے بھائی صاحب اب یہ تو واج کریں گے تب ہی پتہ لگے گا تو سٹارٹ دوستو کہ آپ بھی بھارت کی ایک اور شندر جیت سے خوش ہیں اور روہی شرما اور ایم ایس دھونی کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو بھارت سے ہار کر بری طریقے سے رو پڑے ٹیمپا بھوما لیکن چاہتے چاہتے بھارت کے لیے پچھ ایسا کہہ گئے کہ ستھ کر آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا آخر کا پونچ ٹیبل کی ٹاپ رہنے والی ٹیم ساؤت افریقہ جب بھارت سے ہاری تو کیا بول گئے اسے کپسان بھوما بھارت افریقہ آسٹریلیا نیوزیلینڈ میں سے اس بار کا ورلڈ کپ کون جیت رہا ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکو نہیں بھولیے گا دوستو ورلڈ کپ شروع ہوئے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن نتیجے آج بھی وہی ہیں تب بھی بھارت جیت رہا تھا آج بھی بھارت ہی جیت رہا ہے اور آج اس ٹیم سے ویجیتا پرابت کری ہے جس نے دوستو ورلڈ کپ کی ہر ایک ٹیم کو لگ بگ ہارایا اور پونٹ ٹیبل میں نجن کتنے وقت تک بادشاہت پرکار رکھی ہوں ہم افریقی ٹیم کی بات کر رہے ہیں جو اس بار کے وشکپ میں ایک الگ تابڑ توڑ آکرامک روئیے سے پرفارم کر رہی تھی دوستو دونوں ٹیموں کے بیچ کا یہ مقابلہ 37 مقابلہ ورلڈ کپ کا ایڈن گارڈن میں کھیلا گیا مقابلے کی شروعات میں ہی روئی ٹوز جیت گئے اور آتے ہی میدان میں تابڑ توڑ چوکے چھکے برساتے ہوئے چھ چوکے دو چھکے لگا کر چوبیس میں چالیس رن لگایا ادھر دوستو کولی کا کیا ہی کہنا 101 رن کی ناباد پاری کھیل کر اپنا 49 وان ڈیو شدک پورا کی اور 50 وان وائٹ بول کا شدک ریکارڈ بنا ڈالا ایتیہاسک 70 رن دوستو آئیر بھی بنا کر گئے اور پندرہ میں 39 جڑڈو کے تھے کل ملاکر رن 326 پہ تھے اور افریقہ کی ٹیم کہنے کو تو بہت بڑے بڑے سکور بنا پائی ہے لیکن آج 323 جیس کرنے کے لیے نا ان کے سامنے شمی بھی کڑے تھے رویندر جڑے جا بھی سراج کی رفتار اور یہ سب کم پڑھتے ہیں تو بومرہ بھی تھے اور دوستو یقین مانیے بومرہ کو تو آج آرام دے دیتے تھے تب بھی ہم اس میچ کو جیت جاتے کیونکہ ذرا یہ آنکھڑے تو سنتے جائیے گا ابھی دوستو میں شروع ہی ہوا تھا کہ پاری کے دوسرے اوبر میں سراج نے کو کلین بولڈ کر کے پویلین میں بٹھا تھے وہ بھی ماتر 5 رن پر اس کے بعد جڑو آتے ہیں وہ بومرہ کو گیا رن پر بولڈ کرتے ہیں شمی آتے ہیں مارکرم کو کیچ آؤٹ کرواتے ہیں اس کے بعد دوستو پھر سے جڑے جاتے ہیں کلاسین کا وکٹ ایک رن پر لیتے ہیں پھر شمی وینڈی ڈیوزن کو آؤٹ کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے میچ میں شتک لگایا تھا تیرہ رن پر اور پھر سے جڑو آ کر جیسے ہی ملر کا وکٹ لیتے ہیں بس بھارت وہی مقابلہ جیت کیا تھا اور اب تک کیول 17 اوبر ہی ہوئے تھے دوستو جس ٹیم نے ورلڈ گپ کے تیاز کا سب سے بڑا سکور بنایا ہے وہ ہمارے سامنے 40 پر 5 دکھر گوا چکی تھی اور 60 پر 6 جس کے بعد ایک اور بڑے انتر سے بھارت نے جیت کو درج کیا اور اب تو ٹیمپا بہوما نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس بار کی وشکپ کا ویجیتہ کون بنے کا دوستو آپ کو بتا دیں اتنی بری گھسیٹ کے مارنے والی ہائر پر بہوما نے کہا شبد نہیں ہے میرے پاس دیکھیں تیاری پوری تھی ایڈن گارڈنز کی پڑھائی کر کے بھی آئے تھے پہلے بلے بازی اور دوسرے ٹائم میں چیز کرنے کے لیے بھی تیار تھے ہم لیکن لگتا ہے کہ بھارت کے سامنے اس بار کوئی کچھ کر نہیں پایا بھارت کی گھرگر ٹیم اپنے میدانوں پر ماہر ہے اور یہ تو ہم بائی لیٹرل میں دیکھتے ہی ہیں لیکن اس بار کے وشکپ میں مجھے لگ رہا کہ ان کی گندبازی میں کچھ نیا ہی اجا گھر نو نے کر لیا ہے کچھ ایسا جو شاید باقی ٹیموں کے پاس نے ان کی گندبازی آج اتنی زیادہ اکرامک تھی کہ ہمارے کھلاڑیوں کا سامرتھے نہیں بن رہا تھا گندبازوں کے سامنے کے ہم سروائیو بھی گٹ جھے چھوٹ لگانا تو دور کی بات ہے ہم میدان پر سیٹھی نہیں ہو پا رہی تھی خاص طور پر تاریف شمی اور جڑڈوں کی بنتی ہے دیکھیں ان کی گندبازی امدہ تھی اسی لیے ہمارے کھلاڑیوں کو اتنی زیادہ دکت پریشانی ہوئی اور ویرات کولی کا تو کیا ہی کہنا ان کی سینچوری آج اتنا بڑا سکور بنوا گئی ورنہ شاید ہم اس مقابلے کو جیت سکتے تھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ رن لوٹائے بھی اور ایک بڑا لکش ہے ہمارے سامنے تھا لیکن وشواس تھا کہ چیز کر لیں گے پرنتو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی توفانی گندبازی ہے بھارت کی اب اگری بات جب بھی سامنا ہوگا ڈبل پرپریشن کے ساتھ ہمیں بھارت سے لڑنا ہوگا فیلال کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو ہرا پانا اس بار کے وشکپ میں ناممکن سا ہے اور شاید اس بار کا ورڈ کپ وہی لے جائے گے دوستو وووما جس ٹیم کے کپتان ہے نا وہ بھی almost unbeatable رہی ہے اس بار کے ورڈ کپ میں بس نیدرلینڈ سے ہی ہار گئے تھے وہ لیکن آپ سبھی کا کیا ماننا ہے میں تو دنیا کی سارے ٹیم تو کہوں گا جو ورڈ کپ اس ٹیم سمی فائنل کے لئے بھائی صاحب لڑ رہی ہے بھائی صاحب بیک پیک کرو اور عزت سے اپنے اپنے دیشوں میں آ جو بھائی صاحب نہ لڑو ان سے نہ لڑو تمہارے ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بھائی صاحب ورڈ کپ انہی کا یہ چپ چپیتا بھائی صاحب آ کے ان کو ورڈ کپ دے دو کیونکہ ان کا بولنگ اٹیک تمہاری ایسی مارے گا تمہاری ایسی مارے گا بھائی صاحب یقین مانو کہ اسی کو دکھانے کے لقابل نہیں رہو گے کہ ہماری کہاں کہاں سے سوجی ہے اور جاندر پاکستان کی بات ہے بھائی میں تو تمہوں آ رہے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں چپ چاپ نکل آؤ نکل آؤ سمی فائنل میں اپنا مو نہ دکھانا اور گلتی سے بھائی صاحب مو کے دکھانے کے قابل نہیں رہو گے کسی بھائی سے غلطی سے بھارت میچ نہیں آئے ان کا میچ اب اگلا نائب ہے ہم لوگ اور بیستی نہیں سہ سکتے بھائی ہم اور بیستی نہیں سہ سکتے کل سوٹ افریقہ کیپٹن کا کہتا ہے کہتا ہے کہ اب کس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بھارت سے کوئی ایک میچ جیت سکے ساری بات ہی ایک بات میں ختم کر دی ہم جیسا ٹکر نہیں لے سکتے تھے اور کس میں امت ہے بجاتا ہے ہم تو ورلڈ کپ اٹھا کے لے گئے ساری بڑی بڑی ٹیمیں تھی ان کو کیسا ہے مٹی میں ملایا ہے ایڈیا نے ابھے یار سو سے نیچے ایٹی تھری پہ آل آؤٹ بھائی وراد کولی جتنا رن یہ لوگ نہیں بنا سکتے اور اس لیے بات صحیح کی ہے کہ بھائی وراد کولی نے جو ہنڈرڈ بنایا ہے اس نے اس کے سو رن ہیں ہم پہ اور پریشر ڈال کیونکہ بھائی اگر رن کم ہوتا وراد کولی بھی جلدی آؤٹ آ رن کم ہوتا پریشر کام ہوتا وہ تو ایک دیکھو ایٹی ایٹ پہ آؤٹ ہو نا سو سے کم آؤٹ ہو نا سوچنے والی بات ہے نا ایک بندے نے وراد کولی نے ایک سو ایک بنایا ہے وہ جتنا ہی رن پوری ٹیم ان کی نہیں بنا سکتے وہ بھی ورلڈ گلاس ٹیم بتاؤں کیا بھائی انڈیا کی ٹیم بھائی سب تیار تھی انہوں نے پہلے وہ راؤنڈ لیا اور ساری آپس میں باتی کی بولنگ سے پہلے میں لائف دیکھ رہا تھا تو بھائی سوٹ افریقین کے بیس آگے تفان کھڑا ہوا تھا انڈیا کے بولنگز کا تو بھائی انڈیا سوٹ افریقین کے بیس مین آئے نا آگے تفان تھا بھائی سوٹ افریقین کے بیس مین کبھی ادھر ہوں کبھی ادھر ہوں لیکن آگے بولنگز کا تفان کہتا ہے پترہ تم لوگ بچ کریں چاہے ہمارے جنجوڑے میں ناظری ہی آوکے اور بھائی انڈیا کے یہ دو سو بھی ہوتے تھے نہیں بنا سکتے تھے میں کہتا ہوں کہ سو بھی بنا لیتے ہیں یہ تو یہاں جاتے ہیں یہ تو تین سو چھوٹ افریقین کو پاڑ جیسا تھا نہیں نا میں کہتا ہوں انڈیا کی ٹیم اگر گندہ بھی کھیلتی سو بھی بناتی تھا بھی نا اور یار ان کی بات ٹھیک ہے نا اس کے ان کے سوٹ افریقین کی کیپٹرمنگ کی بات بلتا ہے کہ بھائی کبھی انڈیا کا ہے بھائی نا کہتے ہیں بھائی سا اس دفعہ انڈیا کی بولنگ میں پتہ نہیں کیا ایسا جادو ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہو کیا رہا آہ نا اس نے خود یہ باتیں بولی ہے بھائی ساپ ہمیں خود سمجھ نہیں ہے ہمارے بیسٹ مینوں کو سمجھ نہیں ہے ہم نے کھیلنا کہا کھیل ہی نہیں سکے وہی نا انڈیا کے بارس کھم کھیل ہی نہیں پا آہ نا اتنا بھائی ساپ یہ سوئنگ کر رہے ہیں اس طرح کہ یہ بولنگ کر رہے ہیں ان کے پاس کونسی ایسی تقنیق لگ گئی ہے کہ بھائی ساپ یہ ہر ٹیم کو کتے کی درد ہو رہے ہیں دیکھنا بھائی بولنگ کیسی ہے یار میں سوچتا ہوں کچھ بھی اگلہ نہیں کر سکتا بیٹنگ کرنے کی دور کی بار ٹاپ ٹاپ کے بیٹ سمیل دیروہ ہو رہے ہیں بھائی نا دیروہ پہ جا رہے ہیں بھائی شمی کی بولنگ کے آگے صاحب پھیکے پڑھے ہیں بھومرہ کی بولنگ کے تھا بھائی میں کہتا ہوں کہ جو سٹارٹنگ میں سرائن ہیں وہ بسم اللہ پڑھی ہے بھائی سیدھا بولڈ ادھر سی کنفرم ہو گیا تھا کہ انڈیا کی آج بھی بولنگ اٹیک ویسا ہی ہے اور بھائی ان کی ماں بنے کر یہاں ستہ رہا ہوں میں انہوں نے صرف منایا تھے سکورس تکیمون پنجتالی پنجاز اور گیار آور میں بھارت نائٹی تری بنا کے بیٹھا دیکھ لے اسے دو آؤٹ تھے اور بولنگ پیچ پر بولنگ سوٹ افریقہ کی بھی رات کو بہت اچھی تھی لیکن اس پریشر کے آگے بھی بھائی ویراد کولی ڈٹا رہا اس کے آگے کھیلتا رہا اپنا ہنڈرڈ پورا کیا ریکارڈ ایک قسم کا توڑ دیا اس نے فورٹین نائن سینچریز بنا اور سنچنگ کٹ برابر گا دیا اور بھائی صاحب دیکھو بھارت پھر بھی کھیلی سوٹ افریقہ تو وہ بھی نہیں کھیلی وہ بھی نہیں کھیلی تو یار آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کی کیا تھا بھائی جو سوٹ افریقہ کے کپنن نے فائنلی کہہ دی کہ بھائی ورڈ کب ان کے علاوہ کوئی نہیں جی سکتا اور یہ ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی کہ انڈیا کے علاوہ بھائی صاحب یہ ورڈ کب کوئی نہیں جی سکتا یقین مانو بھارت میں کہتو ورڈ کب نہ جیتا میں اپنا مو کالا کروانا میں بھی مو کالا کروں گا میں بھی اسی دن مو کالا کروں گا یہ بیٹھنگ ہم لوگ کے در مو کالا کر کے اپنا بھائی سے یقین مانو میں کالا مار گا میں تم سے پہلے کروں گا کالا یہ بیٹھ لگا کے میں کہتو کہ میں پہلے کالا کروں گا کہ انڈیا صاحب نہ جیتا ورڈ کب نہیں نا ورڈ کب انڈیا گئے یہ ہنڈر پرسنٹ بات کنفرم کالا بھی کروں گا اور گنجا بھی کروں گا پکی بات ہے پکی بات ہے سوچ لو سوچ لو میں گنجا کرا کے چھوڑوں گا نہیں چھوڑتا میں بھائی یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ بھائی انڈیا کا یہی وائل کب ہے تو یار آپ کی کیا تھوٹ انتر ویڈو آدم کرتے ہیں